ہم نے ہوا تو ہوا ہم نے اس الیکشن کو لوکل ڈیویلیمنٹ کی الیکشن تک محضور رکھا ہم نے الیکشن کمیشن سے بات کی چودہ رول لکھتا ہے میں اس طرح ویسے جانا بھی نہیں چاہتا لیکن صرف آپ پریزنٹ چودہ پہ ٹو تھرڈ بنتا ہے نائن پوائنٹ سری میں آج آپ کے مادیم سے باج پہ سے پوچھتا ہوں why did you bycott the process of democracy that you have been projecting all over the world as the restoration of democracy in Jammu and Kashmir you have failed the democratic process by bycotting it by a design اگر ایک جگہ ہوتا کہ ایک جگہ نہیں آئے دو جگہ نہیں آئے کوئی بیمار ہو گیا تو بات اور تھی لیکن چونکہ تینوں جگہ نہیں آئے so it is a design it's a political thought political directive to bycott these elections which is very very sad ہم اور آپ جمہوریت کو مضبوط کریں اقتدار آتی ہے جاتی ہے وہ معنی نہیں رکھتی نیشنل کانفنس کے لیے جمہو کشمیر میں جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے ہماری قیادت نے کبھی اقتدار کی بات نہیں کی ہم نے اس میں حصہ لیا جمہوریت کو مضبوط کریں اور آگے بھی ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے نو آدمی وہاں تھے آپ نے کہا قورم نہیں ہے ہم نے election commission سے بات کی چودہ rule لکھتا ہے میں اس طرف ایسے جانا بھی نہیں چاہتا لیکن صرف آپ کے knowledge کے لیے اور لوگوں کے knowledge کے لیے بتانا چاہتا ہوں rule لکھتا ہے کہ two third should be present چودہ پہ two third بنتا ہے nine point three اور جو election کے reservation کے rules ہیں ان میں لکھا ہے کہ اگر point five سے نیچے ہوگا تو پچھلا digit مانا جائے گا point five کے اوپر ہوگا تو پچھلا digit مانا جائے گا جب nine point three ہے تو نو مانا جانا چاہیے کہ استوار اور رجوری میں ہم نے کہا کہ ہمیں speaking order دیجئے کسی نے speaking order نہیں دی اٹھ جان کر دیا ہم نے یہ issue جو ہے state election commissioner کے کے شرمہ صاحب کے سامنے اٹھایا بارہ ساڑھے بارہ بجے کے قریب انہوں نے کہا کوئی اس میں judgment ہیں تو بتائیے ہمارے پاس جین کے ہائی کورٹ کے division bench کی ایک single judge کی judgment ہے پرشوتم سنگھ ورسز پی ایس سی دوزار چار کی division bench نے single bench کے order کو uphold کیا ہے لیکن اس میں judgment کی ضرورتی نہیں جب آپ کے ہی rules میں یہ کہہ رہا جا رہا ہے کہ جہاں reservation ہے وہاں تو نو آدمی جو ہیں وہ quorum تھا quorum کے باوجود آپ نے election نہیں کروائی آپ نے کہا دس چاہیئے نہ کس تو آڑ میں election کروائی نہ آپ نے رجوری میں election کروائی چلیے رامبن میں تو آٹھ تھے کس تو آڑ اور رجوری میں election ہو سکتی تھی کیا منچہ تھی administration کی آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا لیکن آج جمہوریت کو ضرور دھکا پہنچا آج اس سارے process کو جس کو انہوں نے ہی بنایا جنہوں نے انہوں نے ہی اس کو چلانے کا وعدہ کیا اس کو دھکا پہنچا یہ سب کے لیے نقصان ہوا ہم وہ لوگ ہیں جو مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتے ہم نے کبھی ذاتیات کی سیاست نہیں کی لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو بہت بڑا دھکا لگا اور جمہوریت سنبھاگ میں اتنی بڑی شتی جمہوریت کو کبھی نہیں پہنچی جو آج پہنچی ہے یہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت سنبھاگ کی جمہوری قدروں پہ ایک بہت بڑی شتی ہے اور میں آپ کے مادیم سے ایڈمنسٹریشن کو بھی اپیل کروں گا اور گورنمنٹ کو بھی اپیل کروں گا کہ ہمارے جو لوگ ان کی پرٹیکشن کریں مجھے بار بار کالز آ رہی ہیں ہمارے لوگوں نے لوکل پریس اور ایڈمنسٹریشن کو بھی بتایا ہے ہمارے کچھ لوگ جو الیکشن میں حصہ لے گئے ان کو کچھ اوبر انتوزیاسٹک گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں ہم اس معاملے میں ال جی صاحب سے بھی ملے تھے اور ال جی صاحب نے ہمیں آشواسن دیا تھا کہ سرکار کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اور انہوں نے ہدایت بھی دی اس کے باوجود کچھ اوبر انتوزیاسٹک لوگ رنگ آفیشلز جو ہیں وہ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں ان کی فیملی میمبرز کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں آپ الیکشن کروائیں تو سنجیدگی سے کروائیں ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ بھی بحار اور یو پی کی طرح جو الیکشن ہے وہ زور و زبطی سے ہو لوگوں نے اپنے فیصلے سنا دیا لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کشتوار، رامبن اور رجوری جو ہے وہ نیشنل کانفینس کے ساتھ ہے اب آپ نے جو کرنا کریے جیسے کرنا کریے آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بارہ ملہ میں بھی یہ ہوا بارہ ملہ میں صرف پانچ لوگ بیٹھے تھے اندر یا نو بیٹھے تھے نو نو اور آٹھ اس بائیک آٹھ کی وجہ کا جواب ضرور باجپا کو دینا چاہیے ڈراما ہوا جس پہ ہم نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ بات کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں جمہوں کی آج چار ڈسٹکٹس میں ڈی ڈی سی چیئر پرسنس کی الیکشنز تھی اور وہ چار ایسی ڈسٹکٹس تھی جہاں پہ اکثریت جو تھی تین میں نیشنل کانفرنس کی تھی اور ایک میں انڈیپیننٹس کی تھی آج جب الیکشن شروع ہوئی تو ایک بڑا عجیب منظر سا بنا بی جے پی نے ڈی ڈی سی الیکشن کے پروسس کو بائی کارٹ کیا یہ ایک بڑا عجیب سیاسی منظر ہے جس میں سب کی گوھر ثانی ہونی چاہیے چار ڈسٹکٹس میں الیکشن ہوئی جس میں سے ایک میں ان کی صفر تھا زیرو پنچ میں کشتوار رامبن اور رجوری میں تین تین میمبر تھے رجوری کشتوار اور رامبن تینوں جگہ انہوں نے آج الیکشن کو بائی کارٹ کیا تینوں جگہ ان کے میمبران جو ہیں وہ الیکشن کے لیے نہیں آئے میں آپ کے مادیم سے باج پا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ الیکشن جو ہے جس کی ہم نے بھی تعریف کی جو بی جے پی بھی کہتی ہے کہ ہم نے الیکشن کروائی اس کا تھرڈ ٹیئر بنا پنچائیتی راج کا ہم نے گوونر صاحب کو مبارک دی اس الیکشن کی جس الیکشن کو آپ ڈیموکریسی کی نشانی بتا رہے ہیں جمہو کشمیر میں آپ نے اسی الیکشن کو بائی کارٹ کیا جس الیکشن کی تعریف مانیے راشت پتی مہدے نے کی جس الیکشن کی تعریف مانیے پردان منتری مہدے نے کی اس الیکشن کے پراسس کو آپ نے آج بائی کارٹ کیا کیونکہ تین جگہ آپ جہاں آپ کے ممبر تھے چوتھی جگہ تو آپ کا ممبر ہی نہیں تھا بھائی یہ ڈیزائن آپ تینوں جگہ نہیں آئے اس کا مطلب ایک فیصلہ کیا گیا کہ اس پراسس کو بائی کارٹ کیا جائے جہاں تک الیکشن کا سوال ہے نیشنل کانفرنس نے یہ واضح کر دیا کہ ہمارے پاس ان تینوں میں اکثریت حاصل ہے نو آدمی کشتوار میں ڈپٹی کمیشنر صاحب کے پاس ہمارے چیئرمن کے سمرتن میں دھائی گھنٹے بیٹھے رہے نو آدمی رجوری میں ہمارے چیئرمن کے سمرتن میں دھائی گھنٹے ڈپٹی کمیشنر صاحب کے پاس بیٹھے رہے اور آٹھ آدمی رامبن میں ڈپٹی کمیشنر صاحب کے کمرے میں دھائی گھنٹے بیٹھے رہے جس سے بالکلیر ہو گیا جب نو آدمی آئے اور پانچ باہر رہے تو یہ واضح ہو گیا کہ اکثریت کس کی ہے نو آدمی ایک قسم سے چیئرمن کو سپورٹ کر رہے تھے اور پانچ جو نہیں آئے وہ خلاف تھے ان پانچ میں تین باجپا کے تھے اور کشتوار میں بھی نو آدمی آئے پانچ نہیں آئے آٹھ رامبن میں آئے چھے نہیں آئے تو یہ تو کلیر ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کا منڈیٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے ڈی ڈی سی چیئرمن کے لیے ہے کشتوار میں رجوری میں اور رامبن میں آپ نے بائیکارٹ کیا کیوں کیا آپ سب ڈیموکریسی کے اس پلر کو جس کو آپ پوری دنیا کو درشاہ رہے ہیں جمہو کشمیر میں اس کو کیوں سبٹ آج کیا آپ بائیکارٹ کی پالٹکس میں کب سے چل پڑے یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈی ڈی سی کا چیئرمن کون بنے گا نہیں بنے گا پر آپ کا بائیکارٹ کرنا کیا یہ جمہوریت کو کمزور نہیں کرتا کیونکہ آپ تو رولنگ پارٹی ہیں کیا آپ کا بائیکارٹ کرنا یہ نہیں درشاہ تھا کہ آپ کی منشاہ جو ہے وہ جمہوریت قائم کرنے کی نہیں ہے آپ کی شاید منشاہ چھوٹے چھوٹے کوئی چیئرمن بائیس چیئرمن بننے کی ہے ہم چیئرمن بائیس چیئرمن کے لیے یہ سیلیکشن میں حصہ نہیں لیا ہم نے نیشنل کانفرنس نے اس سیلیکشن میں حصہ لیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت جمہو کشمیر میں مضبوط ہو نیشنل کانفرنس نے چیئرمن بنانے یا بائیس چیئرمن بنانے کے لیے نہیں یہ تو لوگوں کا فیصلہ تھا ہمارے حق میں ہوا تو ہوا ہم نے اس الیکشن کو لوکل ڈیویلیمنٹ کی الیکشن تک محدود رکھا چیئرمن کون بنتا ہے وائس چیئرمن بنتا ہے وہ کوئی سام وہ بات ضروری نہیں ہے لیکن یہ واضح ہو گیا کہ لوگوں کا منڈیٹ کس کے لیے ہے ان تین ڈسٹرکس میں جمہوریت کو ضرور دھکتہ پہنچا آج اس سارے پروسس کو جس کو انہوں نے ہی بنایا جنہوں نے انہوں نے ہم نے کبھی ذاتیات کی سیاست نہیں کی لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو بہت بڑا دھکتہ لگا اور جمہور سنبھاگ میں اتنی بڑی کروں گا کہ ہمارے جو لوگ ان کی پرٹیکشن نہیں کریں مجھے بار بار فالز آ رہی ہیں ہمارے لوگوں نے لوکل پریس اور ایڈسٹیشن کو بھی بتایا ہے اور ایل جی صاحب نے ہمیں آشوازن دیا تھا کہ سرکار کی طرح سے کوئی ایسی بات نہیں ہوں گی اور انہوں نے ہدایت بھی دی اس کے بعد جو تو سنجید کی اسے کروائیں ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ بھی بہار اور یو پی کی طرح جو الیکشن ہیں وہ زور و زفتی شروع لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا کے ساتھ ہے اب آپ نے جو کرنا کریے جیسے کرنا کریے آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بارہ ملہ میں بھی یہ ہوا بارہ ملہ میں صرف پانچ لوگ بیٹھے تھے ہم دو یہاں نو بیٹھے تھے نو نو اور آٹھ جیسے ملہ میں بیٹھے تھے ہم